موسیقی 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 لوگ ہیں اور کچھ سینئر ہیں کچھ جونئر ہیں لیکن بہت سارے لوگ ایسے جنہوں نے اس فیلڈ کو اس لیے زیادہ ابلائج کر رہے ہیں اور اپیشیٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو آگے آنا چاہتے ہیں سنگنگ میں تو ہماری صاحب یہاں پر بہت ہی سینئر پرموٹر میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شاہد علی صاحب السلام علیکم والیکم السلام سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں میں ملکل ٹھیک ہوں سر بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ سے بہت ساری بات کریں کیونکہ آپ بہت خوبصورت کام کریں ٹیلنٹ کی تو پہلے ایک ہمارے گیسٹ سے ملوانے تھے پھر آپ سے گفتگو کا آگاز کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ہماری اس ساتھ یہاں پر بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک بہت پیاری آواز ان کی ہے اور وہ بھی ٹیلنٹ پرموٹ کا ایک حصہ ہیں اور ٹیلنٹ پرموٹ کرنے میں ان کا بھی ایک خوبصورت کردار ہے تو یہاں پر موجود ہیں محمد عرشد صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ عرشد صاحب اللہ علیہ وسلم آپ کے سینے تینکیو سو مچ آپ یہاں تشریف لائے آپ کی آواز بھی سنیں گے سوریلی آواز ضرور آچھا جی کیونکہ سینئر پرسن اور ٹیلنٹ پرموٹ کی بات کریں تو آج ہم سنتے ان سے اور شاد علی کیا کہنا چاہتے ہیں ان کی سوچ میں کیا ہے یہ میلوڈی کیا چیز ہے ان کی نظر میں اور لوگوں کو کیوں اس کی اوائیڈنس دینا چاہتے ہیں اور سنگنگ میں ان کا کیا کردار ہے تو شاد علی صاحب یہ کیا سوچ کے آپ نے سنگنگ کے لوگوں کو پرموٹ کیا ہلکی سی مسکراد جی سر دیکھئے میں سب سے پہلے اپلا تھوڑا سا بیک گراونڈ آپ کو بیلکل بیلکل شور 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 میں تقریباً چالیس سال گلف پر رہا ہوں اور موسلی دبائی میں رہا ہوں او 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 اکی او اکی یہاں پاکستان آئے ہوئے مجھے سات آٹھ سال ہوئے دبائی میں میں کیا کرتا رہا ہوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے وہاں پر یہ محسوس کیا کہ وہاں پر انڈین اور پاکستانی لو بی دونوں موجود ہیں اچھا ٹھیک ہے لیکن انڈین جو ہیں وہ اپنے فنکاروں کو اور فن کو بہت پروبوٹ کرتے ہیں ایسا ہی ایسا ہی بالکو ٹھیک ہے اس کی بنسبت پاکستانی فنکار نہیں انلون ہے لوگ نہیں جانتے ان کو نہ ان کی پروبوشن ہوتی ہے پورے عوام میں دو چیزیں بڑی کومن ہیں جو کہ انٹریسٹ کی ہے انڈیا اور پاکستان میں ایک تو کرکٹ ہے دوسرے فلم ہے ہر ایک کوئی پسند کرتا ہے سب جگہ پاکستان میں فلم اور ڈرامیں بہت پوپولر ہیں عوام میں کرکٹ کے سواق سے شارجہ میں بڑے مقابلے ہوتے تھے انڈیا پاکستان میں زیادہ تار پاکستان ہاں بھی رہتا تھا لوگ بہت تعداد میں شوق سے دیکھنے کے لئے آتے تھے بڑا پوپولر ہوا دولیا بھردے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جس طرح سے کہ کرکٹ دیکھنے کے لئے لوگ آتے ہیں انڈ کا شوق فلم میں بھی ہے بلکل ایسا ہی ہے تو کیوں نہ ہم پاکستانی فلم آرٹسوں کو بہترین 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 تو اس کی طرز پر میں نے سوچا کہ میں انڈیا اور پاکستان کے ٹاپ آرٹسٹوں کو بلا کر ایک سٹیج پر کھڑا کر دوں کیا بات کیا بات کیا بات تو میں نے کا ویشے بہت بہت محنت کرنی پڑی اس کام کے لئے لیکن میں یہ کہ سکتا ہوں کہ یہ پروگرام عملی جابہ پہلانے کے لئے مجھے بہت پذیرائی ملی لوگوں سے جب میں نے آئیڈیا پیش کیا میں نے اس زمانے میں میں بات کر رہا ہوں نائنٹین ایٹی سیکس یعنی پچیس تیس سال پہلے کی اچھا اوکے اس زمانے میں انڈیا کے فلم سٹار راجش کرنا شبانہ آزوی پریم چکڑا ہی بڑے بشور تھے اس زمانے کے ٹاپ کے لوگ تھے وہاں پہ ایک فلم تھی اوتار جس میں یہ کاب کرتے تھے سارے ہیں اور پاکستان میں مصطفیٰ قریشی غلام مہدین آئیڈ اکتر بروڑ جاں یہ سب بہت اپنے اپنی جگہ ایک ہاں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایک ہسٹری کریئٹ کی کہ پاکستان کے ٹاپ کے لوگوں کو اور انڈیا کے ٹاپ لوگوں کو ایک اسٹیج پہ لاکے کھڑا کر دیا ماشد بہترین جب اپننگ ہوئی تو لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ راجش کرنا اور مصطفیٰ قریشی شبانہ جلا رہے ہیں ایک ساتھ واہ اچھا کہتے ہیں فنکار کی کوئی سرد نہیں ہوتی نا فنکار تو فنکار ہوتا ہے فنکار ہوتا ہے لیکن ایک چیز میں سنتا ہے محمد ارشد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں میں ان سے چاہوں گی کہ گفتگو کریں سر مجھے بتائیں کب سے آپ اس خوبصورت آواز کا جادو جگہ رہے ہیں شوق کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے اور اس کی کوئی ابتدا نہیں ہوتی ہے بے شک بے شک تو میں عرصہ دراز سے ہی گنگوناتا ہوں اور میں اچھا گنگوناتے ہیں اور جب موقع ملتا ہے تو میں گاز لے موقع ملے گا اور یہ بتائیں پسند کون ہے شاہ صاحب کی بڑی ان کی جو ہے ہماری ان کی مہربانیاں ہیں کہ یہ ہم جیسے ایسے ہی باتروم سنگرز کو یہ پرموٹ کرتے ہیں اور جو آج ہم اس چینل میں آکے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ سب کریڈٹ شاہ صاحب کو جاتا ہے تو میری جو آواز ہے وہ تو آپ سن کے ہی اندازہ کریں گے کہ میں کیسا گا سکتا ہوں آپ کو پسند کون ہے زیادہ زیادہ کس سنگر پسند کریں گے دیکھے جتے بھی گانے والے آج تک آئے ہیں تو سب نے بہت اچھا گایا ہے اور محمد رفی ہیں کیا بات کشور کمار ہیں کیا بات پاکستان میں ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں رہی ہے مہدی حسن خان صاحب ہیں واہ کیا بات اور میڈم نور جہاں کا نام ہائے ہائے وہ سب جانتے ہیں تو جو لوگ جو وہ کر گئے وہ تو ہم نہیں کر سکتے لیکن اپنے طور پہ ہم ان کی گائی ہوئی تھوڑا سا سنائے نا سر کچھ تھوڑا سا آپ کو اپنے جو آپ کو اچھا لگ ماسود رانا کا ایک گانا ہے جی جی اس کو میں اکثر گونتا ہوں حالِ دل آج ہم سنائیں گے عارض کو ہماری نا ٹھکرائے حالِ دل آج ہم سنائیں گے عارض کو ہماری نا ٹھکرائے زخم اپنا تُنہیں دکھائیں گے بندہ پر بر کرم کچھ تو فرمائے حالِ دل آج ہم سنائیں گے پیار کی ایک نظر پیار کی ایک نظر بھولو امیدوں کے کھلیں عمر ہو جائے بسر آپ اگر ہنس کے ملیں ایک نظر تو دیکھ لے راہ میں یہ نظر بچھائیں گے عارض کو ہماری نا ٹھکرائے حالِ دل آج ہم سنائیں گے کیا بات ہے ہم شاہد صاحب کے پاس چلتے ہیں شاہد صاحب اب آپ نے جن لوگوں کو انوائٹ کیا ہے آپ نے پرموٹ کریں تو ان کی کیا ایج ہے اور کس طرح آپ ان کو کندک کریں دیکھیں میں نے محسوس کیا کہ پاکستانی آرٹسٹ پاکستان میں بہت بڑے بڑے ٹیلنٹ پیدا کیے ہیں پاکستان کے لیکن ان کو یہاں پذیرائی نہیں ملتی دوسرے ملکوں میں جا کے ان کو شورت اور قدر ملتی یہ بات ہے وہاں سے پاپولر ہوتے ہیں کیوں نہ ہم اپنے آرٹسٹوں کو پذیرائی کریں بلکل ان کو اپلیفٹ کریں تو ابھی جو آپ کا ایونٹ ٹوئنٹی اب ابھی ہو رہا ہے جو فرائی ڈے کو ہو رہا ہے کونسی ڈیٹے ہے میرے خانم میں تو یہاں پر آکے میں نے ایک ویلوڈی بیکرز کے نام سے بنایا جا ویلوڈی لورز کے ساتھ اور اس میں ایک گروپ بنایا آرٹسٹوں کا جو پکراچی کے مشہور آرٹسٹ مشہور آرٹسٹ ٹھیک ہے تو میں نے سوچا کہ یہاں پر سنگر جو ہے وہ اپنے اپنے مختلف جگہوں پر گانا گاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے میں نے کہا میں ان کو آگے بڑھانے کے لیے اچھا میں ساتھ اچھا ساتھ اچھا ساتھ ایک کالر ہے آپ سے سوال کرنا چاہ رہوں گے می بھی ہیلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون ہے بھائی ساتھ یوسف جی جی کیسے ساتھ یوسف کان سے یوسف کان سے ٹھیک 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 نورکی آخر سے بات کر رہا ہوں میں یوسف اچھا جی یوسف ساتھ پرگیم دیکھ رہے ہیں آپ بلکل بلکل دیکھ رہا ہوں شاہ دلی صاحب آئے ہیں ایجنٹ اورگنائزر دیکھ رہا ہوں میں اوکے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ بس کچھ نہیں میں تو کچھ نہیں میں کچھ نہیں میں کہا کہ کچھ کا اٹھاک لائن میں بھی سنا دوں اگر آپ کی جانس شور شور بلکل آپ سنائیے ہمیں بہت اچھا لگے گا سنائیے اچھا منو ساپ کا سانگ ایک جی جی وہ ہے دیکھا جو چہرہ تیرا موسم بھی پیارا لگا دیکھا جو چہرہ تیرا موسم بھی پیارا لگا کانوں میں جمکا تیرے ہم کو ستارا لگا دیکھا جو چہرہ تیرا موسم بھی پیارا لگا تینکیو کیا بات ہے بہت شکریہ اچھا ایکسائیٹمنٹ میں جب آپ نے کہا نا پرموشن ملی سنگیں گی تو بندے کہتا ہے میں بھی زارا ٹرائی تک کروں تو میں ان کو دعوت دے ہوں کہ ہمارے ٹیلینٹ ہنٹ میں آئے ہیں جی 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 وہ کس دن ہے وہ بھی بتائیں نا سب ناظرین کو تاکہ وہ آپ کو جوائن کریں جی جی تو یہ کمپیٹیشن کے لیے اس کا نام رکھا ہے ہم نے کراچی کراکو ٹیلینٹ ہنٹ اس میں ہم چار سیشن کریں گے ایک سیشن فرائیڈے کو ہو چکا ہے اس میں پندرہ بیس لوگ ہمارے پاس آئے نئے اور اس کے بعد ہم نے ججز جو بہت سینئر آرٹسٹ ہے ان کو رکھا انہوں نے ان کو شورٹ لسٹ کیا اسی طرح سے ہم تین اور کریں گے اب نیکس فرائیڈے کو ٹیلینٹ ہنٹ کے سلسلے پہ ہمارا نیکس پروگرام ہے اس میں ہمارے پاس کافی لوگ آ رہے ہیں بہت سینگر سے یہاں پر ٹیلینٹ بہت ہے ہم ان کو پرووٹ کریں گے اس سے جب یہ چاروں ہو جائیں گے جی جی پھر فائنل ہو گا اس کے بعد فائنل کریں گے صاحب فائنل یہاں کر لیتے ہیں بھرا مزا ہے لائف آپ کوریڈ کریں ہماری نہیں نہیں یہاں پر اگر فائنل یہاں ہو جائے یا تو جو ون کریں گے ہم ان کو یہاں لے کر آ جائیں گے کیسا ہے اگر کوئی چینل ہمیں سپورٹ کرتا رہے تو ہم اپنے بخصد میں کابیاب کریں نہیں نہیں بلکل جدے کہ ٹیلینٹ کی بات ہو رہی ہے اور آگے لوگوں کو سپورٹ کی بات ہو رہی ہے اور آگے جتنے بھی اگر اس طرح کی ٹیلینٹ میں آگے آنا چاہتے تو آپ میں ہم سب یہ چھوٹا چھوٹا کردار نبھا رہے ہیں اور اگر ہمارا تھوڑے تھوڑے کترے کترے سے اگر دریہ بنتا ہے تو کیا یہ محبتوں کے دریہ ہے اچھا جی ہم چلزر چلتے ہیں سرسر ساد بھی ہیں مہاشرہ بہت سینئر اورگنائزر ہیں تو ان کی بھی خوبصورت آواز کا ساتھ ساتھ جادو بیش میں تڑکہ لگا رہے ہیں تو آپ کیا سنا رہے ہیں تھوڑا ایک اور ہو جائے تھوڑا سا گنگنہ دیں اور مزید محمد رفی صاحب کا ایک سون ہے دیوانا ہوا بادل ساون کی کھٹا چھائے یہ دیکھ کے دل جھوما لی پیار میں انگڑ آئی دیوانا ہوا بادل ایسی تو میری تقدیر نہ تھی تم سا جو کوئی محبوب ملے دل آج خوشی سے پاگل ہے دل آج خوشی سے پاگل ہے اے جان وفا تم خوب ملے اے جان وفا تم خوب ملے دل کیوں نہ بنے پاگل کیا تم نے ادا پائی یہ دیکھ کے دل جھوما لی پیار میں انگڑ آئی دیوانا ہوا بادل ایک اور سونگ کے لیے بلکل ریڈی رہی گا ہم چلتے ہیں شاد صاحب کے پاس شاد صاحب آپ جو بھی سنگنگ کا ایک انڈیا پاکستان دونوں کا کیونکہ آواز کی بات ہو رہی ہے اور اس میں آپ کس طرح لوگوں کو بچوں کو کندک کر رہی ہیں بچوں کو ڈاکا جہاں کچھ جاں اور اوپن کس طرح کرتا ہے کسی بھی ایج کے لیے ایج لوگ بھی بہت ہی آواز رکھے گے اور وہ لوگ باتے ہیں تو ایج کا کیاگری اس میں دو کائیٹگریز ہے تو شوقین حضرت ہے اور ایک سیلیر آٹیسٹ دونوں کو الگ الگ بلا کےdropر کمپیٹیشن کر کے ان کو ٹروفیز دے گے اچھا ، جو بھی آنا چاہے وہ آ سکتا ہے اپن کمپٹیشن ہے جو بھی آنا چاہے سنگرز کا جو بھی آنا چاہے وہ ہمارے پاس آ جائے تو گلشن اکباز بلک 7 میں بلکل بلکل آپ کے توسط سے یا ہمیں ڈیریکٹ کونٹیکٹ کر کے وہ آ سکتے ہیں تیلینٹ ہند آپ نے فیس بک بغرہ لکھا ہے تیلینٹ ہند کچھ نام دیا ہے اس کا کس طرح اس کا نام ہے کراچی کراکو تیلینٹ ہند یہ جو ہے ہم نے last session کا ہمارے got Umrid Wee آپ joine کریں اور اچھا ایک موقع مکا مل رہے ہیں اور ایک اچھی different opportunity آپ اپنی اواز کچھ کے لیے اپنکو پاکستانی ایک سانگ ہے سراغ کے شرارے کچھ لوگ روٹ کر بھی لگتے ہیں کتنے پیارے کچھ لوگ ہم ان پہ بے رخی کا الزام کیوں لگائیں ان کی جفا کا اے دل ہم کیوں برا منائیں چپ رہ کے بھی نظر میں ہیں پیارے کے شارے کچھ لوگ روٹ کر بھی لگتے ہیں پیارے کچھ لوگ رشد صاحب نے اسب ک labs کے لگتا ہے شاید صاحب کتنا خوبصورت آواز ہیں ان در rapidlyتا ہوا اور آپ نے بھی ابھی آتے رہنا ہے میرے پروگرام میں اور اتنی خوبصورت آواز کے لوگوں کو آپ نے ریکمنٹ کرنا ہے اور ہم اپنے پروگرام کو اسی طرح ہر ویک میں کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہیں گے اور آپ کو بھی آپ کا بھی بتاتے رہیں گے تاکہ آپ سے بھی لوگ کندک ہوں کیسا لگے گا آپ کو اچھا لگے گا نا کہ کوئی نہ کوئی لوگوں کو میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کی سپورٹ چینلز کی تاکہ ہم لوگ آگے پڑے نہیں نہیں سر میں آپ کے لئے حاضر ہوں اور جاہر سی بات ہے کہ کوئی اچھا کام آپ ایک بریچ کا کام کر رہے ہیں میں حیران ہوں کیونکہ آج اس وقت اتنا سپیٹ والا دور ہے کوئی کسی کو نہیں ابلائج کرتا بینگا پاکستانی ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے ملک میں ٹیلنٹ آپ کو نظر آ رہے تو ہم اس کو پرموٹ کریں سپورٹ کریں کوئی یہ چھوٹا سا اگر ایک ہم نے ایک پودا لگا لیا تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا کبھی کبھی آپ کے پاس کوئی ایسا سنگر آئے جس کے آپ نے کہا کہ یہ کہ جاہے چھپا تھا ہیڑا نگینہ یہ پاکستان کا ٹائلنٹ کھا چھپا تھا کبھی آپ کے پاس ایسا کبھی ہو گیا ہو گیا سپرائز لی بہت اچھے سے ہے ہماری بیلوڈی لیورز کے بانی ممبر ہیں ان کا رام ہے ریزی صاحب وہ ان کی بڑی آواز ہے بہت اچھی آواز ہے مجھے پہلے بتائیں کون سا سنائیں گے پہلے میں سنوں گی پھر بھلے ان کے لفظ اشار سنتیوں کون سے ہاں بس سہی ہے ٹھیک ڈن ہو گئے کچھ ویسے بھی تو سنائیں گے تو سنیں لیں گے ہم کچھ جیسے کوکوکورینا کیا ہے جو پیار اس طرح کہ بھی تو ذرا سا آپ کچھ تھوڑا سا دھڑکتا بھڑکتا نہیں سناتے نہیں نہیں وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سننے والے کیسے چلے آپ نے جو کہا ہے ہم وہی سنیں گے سر آپ جاتے جاتے اپنے ناظرین کو میسیج دیں پروگرام کا یہاں پر ہم اینڈ کریں اور آپ کے س جتنے بھی لوگ ہیں وہ سنگرز ہیں وہ ہمیں کونٹیک کریں اور سنگرز کو ہم لوگ پرووٹ کریں گے ابھی تو ہم کراچی کی بیسز پر کر رہے ہیں اس کے بعد پاکستان بیسز پر کریں گے اور انٹرنیشنل لیویل پر لے کر جائیں گے ان کو آگے بڑھائیں گے اور یہ بتائیں ساتھ میں یہاں پر پروگرام میں مجھے تو بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ پروگرام کیا آپ کو یہاں پر آنا کیسے لگا فرسٹ ٹائم آپ آئیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے انیشیٹیو لیا شروعات کی ہمیں انوائٹ کیا we are very thankful to you آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اتنی encouragement دی اور اسی طریقے سے ہم expect کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام کو اسی طریقے سے support کرتے رہیں گے اور ہمارے فرائیڈے کو پروگرام ہے اس کو بھی آپ coverage دیجئے اور final کو بھی coverage دیجئے بلکل آئے گا اور میں خود آوں گی اور انشاءاللہ آپ کے پروگرام کو کنڈک بھی کریں گے اور وہاں بہت سارے ٹیلنٹ سے بھی ملیں گے اور آپ کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے اور ان بچوں کو بھی invite کریں گے کہ ہمیں خوش ہوں گے وہ لوگ کہ ہم کو ایک اچھی سکرین پر اور آگے پروگرام کریں گے اور آپ کو ایک بریج بنے تو وہ آگے تک آئیں گے اور آپ نہیں ہوں گے تو پوستفل ہی نہیں ہے ہم یہ بھول جاتے ہیں اصل میں ہم اس شخص کو بھول جاتے ہیں جس نے سب سے پہلے اور آپ نے وہ اپتدہ کی ہے میں تو سیکنڈ ٹائم پر آئی ہوں تو آپ کا بہت شکریہ سار ٹینکس فور کامنگ بینو شو اور میری بیسٹ فیشنس فور یو اور آپ نے بلکل ان کو شاد علی ساب کو جو ہے وہ جوائن کرنا ہے اور ان کے ٹیلنٹ کو ان کے سنگ جو بھی سنگنگ میں آنا چاہتا ہے دین اگر آپ مجھے بھی کال کریں گے زیرو تری ون فائف ایٹو فور ایٹ سیون زیرو فور میں ان کا آپ سیکنڈک کروالوں گی اگر آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے تو لیٹس ہی میں آخر میں آپ کا بھی شکریہ کرتی ہوں اور آپ نے سانگ ریڈی رکھنا ہے میں ذرا ناظرین سے خدا حافظ کر لوں اور پھر آپ کی سانگ کی طرف جی ناظرین اپنا بہت خیال رکھی گا مجھے دو میں یاد رکھی گا اور کل پھر ملیں گے کس طرح ابرتے سورج کی طرح لیٹس ہی چلتے ہیں ارشد صاحب کا ایک خوبصورت لاسٹ خوبصورت سانگ سنے ہاں اسی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر تم نے وعدہ کیا تھا ساتھ دوگے زندگی بھر چھوڑ کر تم نہ جاؤگے ہاں اسی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر میری دیوان گی مجھ کو پھر اسی موڑ پر لائی ڈونڈتا پھر رہا ہوں میں اپنے ویران تنہائی رہ گئی آرزو جل کر ہاں اسی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر تم نے وعدہ کیا